اب جو سوال آیا کہ ماسک کس طرح کا پہنا چاہیے دیکھئے ماسک تین طرف کی ہوتے ہیں ایک تو ہے ہم N95 ماسک کہتے ہیں اس کو N95 ماسک جو ہے یہ صرف ہاؤسپیٹل ایریا کے لیے ہے جہاں پہ انفیکشن زیادہ ہوتی ہے جیسے ہاؤسپیٹل ہیں پیشن ایڈمیٹڈ ہیں تو وہاں پہ ایک N95 ماسک یوز کیے جاتے ہیں اس کو پبلک کے لیے کوئی ایسی ایڈوائز نہیں ہے کہ پبلک کو روٹین پرپس کے لیے روٹین آپ باہر جانے کے لیے آپ N95 ماسک کا یوز کریے یہ صرف ہاؤسپیٹل ورکر کے لیے ہی ایڈوائز دیں دوسرا سرجکل ماسک سرجکل ماسک بھی ہاؤسپیٹل میں پہنا جاتا ہے زیادہ اور پرٹیکلوری کچھ ایریا ایسے ہوتے ہیں ہاؤسپیٹل میں جہاں کوئی ایسی انفیکشنال ایریا نہیں ہوتے پر یہ ہاؤسپیٹل ہے تو وہاں اسی ایریا میں جہاں زیادہ انفیکشن ایریا ہوتے ہیں وہاں تو ہم نائنٹی فائیو کی بات آتی ہے جہاں نان کوبیڈ پیشن رکھے جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کی انفیکشن جس ایریا میں نہیں ہوتی ہاؤسپیٹل کے وہاں پر سرجکل ماسک ہوتے ہیں کئی لوگ سرجکل ماسک بجار میں ملتے ہیں بھائی کر کے کیمیس سے یوز کرتے ہیں پر سرجکل ماسک کا یہ ہے کہ آپ کو یوز کرنے کے بعد آپ کو ڈسپوز آف کرنا پڑے گا بیرہیس تھرڈ جو ماسک جو آج کے لام پبلک کے لیے اڈوائز دیں پبلک کے لیے بلکل ٹھیک ہیں کلوٹھ ماسک ڈبل لیئر کلوٹھ ماسک ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو جو وائرل لوڈ اب فلٹر کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بچاتے بھی ہیں اگر کوئی انفیکشن ہے تو وہ پارٹیکل دور نہیں جاتے سو اس آم روٹین پرسن کے لیے پبلک کے لیے کومن انسان کے لیے یہی ہے کہ آپ کلوٹھ ماسک گھر میں بنا لیجئے کلوٹھ ماسک یوز کریے اور ڈیلی جب آپ باپس رات کو آتے ہیں گھر میں شام کو آتے ہیں تو اس کو گرم پانی اور سوپ سے واش کر لیجئے تو نیکس دے آپ اس کو پھر ریوز کر سکتے ہیں